بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا حال ہے آپ کا ویورز انشاءاللہ تعالی آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک تھاک ہوں اچھا جی آج میں آپ کے لئے بہت ہی زبردست سی ویڈیو لے کر آئی ہوں اور اس میں میں آپ کو بتاؤں گی لیمو کا بہت ہی زبردست سا استعمال اور اس کے فائدے جسے آپ اپنے اور اپنے حاوند کے بہت سے پیسے بچا سکتی ہیں تو جی آج کل کے موسم میں لیمو بہت زیادہ میسر ہیں دکانوں پر بھی اور ہمارے گھروں میں جو لیمو لک رہے ہیں ان کی کوئی خاص یوز نہیں ہے تو ایسے میں آپ ان کو اتار لیجئے اچھے سے دھو لیجئے اور ڈرائے کر لیجئے بلک میں لیمو آپ کے پاس اگر اتر رہے ہیں آپ کے گھر میں کوئی پودا ہے یا آپ بزار سے آپ کھلے آتے ہیں آپ اس پوچیزر سے ان کو اچھی طرح سے ڈرائے کر لیں لیمو کو درمیان سے دو دو کر لیں دو دو کر لیں ان کو اور اگر ہو سکے تو بیج نکال دیں اور اگر نہیں بھی نکال دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیمو کو آپ سب لیمو کو اچھے سے درمیان سے کٹ لیجئے اور کوئی بھی سکویزر جو آپ کے پاس اویلیبل ہے اس کی مدد سے آپ ان کا رس نکال لیجئے تو میں نے یہاں پہ یہ کیا ہے ایک بول میں جو کہ میرے پاس بیش تہاشا لیمو تھے ان کو میں نے کٹ لیا ہے اور یہاں پر میں نے ایک سکویزر کی مدد سے ان کا رس نکال لیا ہے دیکھیں ون بے ون کر کے آپ کو رس نکالنا پڑے گا تھوڑا سا سبرازمہ یہ پروسس ہے لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا کیونکہ اس سے آپ کا بہت ہی فائدہ ہونے جارہا ہے سال بھر کے لیے ایک کنٹینر لے لیا ہے میں نے اور اس کے اوپر میں نے اس کو رکھ دیا ہے اور سکویزر کے اندر میں ایک ساتھ دو دو لیمول رکھ کے تو نچوڑ رہی ہوں یہ دیکھیں جی یہ رس اس طرح سے میں نے نکال لیا ہے اس رس کو آپ پورا سال پریزرف کر سکتے ہیں اور جب لیمول بزار میں بھی دسیاب نہیں ہوتے اور آٹھ سو نو سو روپے کلو کے حساب سے ملتے ہیں خاص طور پر ہمارے رمضان کے موسم میں جب ہمیں ڈیلی بیسز پر لیمول کی ضرورت ہوتی ہے تب آپ اس کے استعمال کر سکتے ہیں تو میرے پاس یہ کنٹینر بھر کے ان لیمول سے نکل آیا ہے اب میں کیا کروں گی میرے پاس آئس کیوبز ہیں ان کو میں یہاں پر رکھوں گی اور اس میں میں اس لیمول کے رس کو پور کروں گی آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ جو لیمول کا اتنا زیادہ ویسٹ میرے پاس آ گیا ہے چھلکوں کا اس کو میں ڈسٹ پرن میں پھینک دوں گی تو ایسا بالکل نہیں ہے جناب میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں اس کے ساتھ میں نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جس میں ہم برف جماتے ہیں اور آئس کیوبز کے جو سانچا ہے نا اس میں آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے بھر لینا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو پوری کیوب نہیں چاہیے آدھی چاہیے تو آپ چاہے اس کو آدھی آدھی بھر لیں میرے پاس دو تین یہ ایکسٹرا پڑے ہوئے ہیں میں نے ان کو بھر لیا ہے اس کے باوجود میرے پاس جوس جو ہے وہ بچ گیا ہے اس کو میں کسی بھی خالی بوٹل میں ڈال لوں گی اور جو سب سے پہلے میں یوس کروں گی اس لیکوڈ جوس کو یوس کروں گی یا میرے پاس ایک سرکے والی خالی بوٹل ہے جتنا بھی میرے پاس جوس بچا تھا وہ میں نے اس میں ڈال لیا ہے اب جی میں اس کو فریز کر دوں گی فریز کر کے میرے جب بھی سال بھر میرے جب بھی لیموں کے ضرورت پڑے گی نہ میں ایک کیوب نکالوں گی اور اس کو میلٹ کروں گی اور اپنے استعمال میں لے آنگی یہ تو آدھی اس کا سب سے پہلا فائدہ اب چلتے ہیں آگلی جاور اگلی طرف ہم چلتے ہیں اور یہ بھر کے بول نکلایا ہے لیموں کا اب کیا کریں گے اس کو ہم دو اس کی ریسپیز بنائیں گے پہلی دفعہ میں میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے آدھے آدھے کر لیا دونوں ایک سائٹ پہ میں نے ایک بول میں لے لیا اور ایک سائٹ پہ میں نے ایک بول میں ایک طرف سے میں بناؤں گی اچار اور دوسری طرف میں بناؤں گی اس کا زبردستہ میجیکل کلینر جی ہاں آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے بول میں سے ٹرانسفر کرنے کسی بھی پتیلی میں اور اس میں آپ نے دو سے تین گناہ پانی ڈال کر اس کو چڑھا دینا چولے کے اوپر اور پھر آپ نے بھول جانا ہے دو گھنٹے تین گھنٹے جتنا آپ نے گھر کا کام کرنا کرتے رہے ان کو بس اُبال دے رہے اتنی در میں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم کیسے جھڑ پر پانچ منٹ کے اندر لیموں کا اچار بنا سکتے ہیں جس کو ہم ہوا سمجھتے ہیں آج آپ کا ہوا نکل جائے گا سارا کا سارا ان لیموں کا میں نے ایک بول میں ڈال لیا ہے اس پہ میں نے ڈالا ہے ایک چمچ نمک ایک چمچ اس میں میں ڈال لوں گی لال پیسی و مرچے ٹھیک ہے ان دونوں چیزوں کا بہت ہی زبردستہ ٹیسٹ اس اچار کے اندر آئے گا اب ہمیں جو تیسری چیز چاہیے نا وہ اسی لیموں کا جو ہم نے رس نکال آئے نا یہ دو سے تین کھانے کے بڑے چمچ جو ہے نا لیموں کا رس وہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اس سے کیا ہوگا جی یہ لیموں جلدی سے گھل جائیں گے اور اس کا مسالہ بھی بہت ہی یمی اور بہت ہی مزیدار سا بن جائے گا اس میں لیموں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ پانچ سے چھے دن کے اندر آپ کا یہ چار جو ہے نا بلکل کھانے لائک ہو جائے گا ساتھ میں میں نے یہاں پہ لے لیا ہے آدھا کب سرسوں کا تیل اور اس میں میں نے ڈالا ہے ایک چمچ یہ ہے جی میتھرے کلونجی اور سونف ان کو میں اس میں ڈال کے لاؤں گی یہ اویل جب جل جائے گا اس کی سمیل آئے گی پورے گھر میں پھیل جائے گی تو آپ نے اس کی آگ بند کر لینا ہے اور اس کو تھنڈا کر لینا ہے تھنڈا کرنے کے بعد آپ نے یہ سارے اویل کو اس اچار میں ڈال دینا ہے یعنی لیموں میں ڈالنا ہے اور ایک دفعہ سے ہلا کے کسی بھی ٹائٹ کیپ والے اس میں برتن میں یا کسی جار میں ائر ٹائٹ جار میں ڈال کے آپ نے رکھ لینا ہے کرنا آپ نے کچھ بھی نہیں صرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ ڈیلی ویسس پہ آپ نے دس سے پندرہ منٹ کے لیے اس کو دھوپ لگوا لینی ہے اور یہ دیکھیں آپ کا ایک ہفتے کے بعد یہ اتنا کمال سا چار بن کے تیار ہو جائے گا ہے ہے نا آسان اور پانچ منٹ میں ریڈی ہونے والی ریسپی آپ کھائیں گے اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ لیموں کا رس نکلے ہوئے جو چلکے ہیں ان سے اتنا زبردست چار کیسے بن گیا دوسری طرف یہ ہماری جو لیموں ہم نے اُبلنے کے لیے رکھے تھے وہ لیموں ہمارے سارے ہو گئے ہیں بلکل سوفٹ ان کا سارا جو اثر ہے ارک ہے وہ پانی میں شامل ہو گیا ہے ہم اس وقت چولے کو بند کر لیں گے اور ان لیموں کو ہم کر لیں گے سٹین کسی بھی بڑے پرتن میں آپ ان کو سٹین کر لیں اس میں میں نے ڈال دیا جی ایک چمچ سرف کا دیکھیں جو جھاگ آئی ہے نا اس کے اوپر یہ سرف کی جھاگ ہے ایک چمچ سرف کا پانی میں ہم شامل کر لیں گے ایک کھانے کا چمچ ہم سر کا شامل کر لیں گے اور ایک چمچ ہم اس میں نمک کا شامل کر لیں گے اور لاسٹ بٹ نوٹ لیسٹ جو چیز اس میں جائے گی وہ ہوئے ایک کھانے کا چمچہ بیکنگ سوڈا یہ جب آپ اس میں ڈالیں گے نا تو اوہوہو کیا کمال کا کیمیکل ریاکشن اس میں ہوگا ہے یہ وہ ریاکشن ہے جو کہ آپ کے گھر کو چمکا دے گا آپ کی کوائلز آپ کے ایک ہزار روپے کا جو ہم موٹین سپریے لے کے آتے ہیں اور مچھروں کے لیے ہم کرتے ہیں نا ہر وقت کہ پوری را سکون سے سو پائیں آپ اس کو ڈالیں پوچے میں ڈال کے آپ ارام سے فرش پہ لگا دیں سپریے کر دیں اردگرد سپریے کر دیں جہاں پہ بھی آپ پردوں پہ کر دیں کارپٹ پہ کر دیں مچھل مکھی چونٹیاں کچھ بھی نہیں آ پائیں گی کسی بھی بڑی بوٹل میں آپ اس کو ڈال لیں شاور بوٹل میں ڈال لیں اور اس سے آپ اپنے گھر کو چمکائیں نیٹ کریں ساف کریں کچن کاؤنٹر ٹاپس کو آپ اس سے چمکا لیں فلور کو چمکا لیں فرش بلکل ساف ہو جائیں گے گند ایک تو گند اترے گا بلکل کاؤنٹر ٹاپ میں نے بلکل نیٹ کی تھی اس کے بعد جو یہ دیکھیں اس کو کتنا اس نے چمکا دیا کیسی گند اندر سے نکال کے باہر لائے گا تو یہ اتنی کمال کی چیز ہے یہ کلینر میرا خیال ہے کہ آپ کے لئے یہ بیسٹ ریمیڈی ہے اور اس سے آپ اپنے فرش پہ لگائیں اپنے جتنے بھی ہمارے فلور کلینرز ملتے ہیں ان کے یہ بیس سابسیچوٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے گھر میں سے مکھیاں مچھر سب دور پکائے گا تو یہ لیجئے آپ کے لئے بہترین سی آج ویڈیو ہے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو پلیس لائک ضرور کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو یہ ریزلٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ابھی صفائی ہوئی ہوئی ہے اور اس کے اوپر سے میں نے اس کے اوپر صرف سپری کیا ہے اور فلور کے اوپر میں نے ایک صاف سترا کپڑا پھیرا تھا اور کیسے فلور کو اس نے چمکا دیا ہے نہ صرف اس میں شائن آگئی ہے بلکہ اس کے اوپر وہ والا گن جو پوچے سے صاف نہیں ہوا تھا نا وہ گن بھی اس نے کیسے کلین کر دیا ہے تو لیں جی ریزلٹ آپ کے سامنے ہے اب آپ اس کو استعمال کریں اپنی سوفاس پر کلین پر جیسے مرضی اس کو سپری کریں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے لیں جی مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ